دنیا پوری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے اگر گلگت بلدستان میں جتنا پوٹینشل ہے خاص طور پر ہماری جو خوبصورتی ہے اس علاقے کی اس کے بعد جو اٹریکشن ہے ٹوریزم اس کے ساتھ اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کو عام کریں ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کچھ بیسکس کا نام ہے میرا جو مشہورہ ہوگا گلگت بلدستان گورنمنٹ کے لیے کہ یہ ایک ڈیجیٹل کانسل بنائے جی بی کے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں اس کے اندر اس کے اندر گورنمنٹ کے تین چار اوفیشنز کو آپ بٹھائیں اس کے اندر تین چار ایکسپرٹس کو آپ بٹھائیں جن کو پتہ ہے اس کے بعد تین چار آپ کورپیٹ سیکٹر کے انٹرنیشنل جو کورپیٹ سیکٹر کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ آپ کو بریج کر سکیں کیونکہ آپ کو دو تین چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوں گی نمبر ون آپ کی ڈیریکشن صحیح بنانی ہے دوسری آپ کو کنیک کرنا ہے بریج کرنا ہے لوکل جو یوتھ ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس کے بعد ایکسپرٹس کو انگیج کرنا ہے تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی کو اچھی طرح استعمال کریں ہمارے پاس اتنا پرٹینچل ہے کہ نہ صرف ہم گلگت بلدستان کی بے روزگاری کام کریں بلکہ پاکستان کو بہت زیادہ ہم کنٹریبیوٹ یہاں سے کر سکتے ہیں پاکستان کے دوسرے سٹیز کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر نازلین پروگرام رو پر روم ہے آج میرے مہمان شوکت علی خان گلوبل چیف انفرمیشن آفسر آگر خان یونیورسٹی گلگت بلدستان سے تعلق ہے بلکہ ہنزر سے تعلق ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے جو سترہ کمتی سال ہیں وہ پاکستان سے باہر گزارے ہیں مختلف ممالک کے اندر انہوں نے اپنی سرویسز دی ہیں بیسکلی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ گلوبل چیف اندر اور پاکستان کے اندر آج کل جب دنیا شفٹ ہو رہی ہے منوالس ہے آئی ٹی کے اوپر تو پاکستان اور گلوبل چیف ان کے اوپر کیا اپرچونٹیز ہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ماضی میں ان کی ملاقاتیں رہی ہیں پاکستان کے پاکٹاپ جو لیڈرشپ ہے گورنمنٹ ایفیشل سے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ کیا حکومت سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں انہوں نے سیجسٹ کیا گائیڈ کیا کہ گلوبل چیف اندر اگر ہم بات کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے تو میں باگایدہ پروگرام کا آگاز کرتا ہوں شکر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی تیشیف حابری کا سب سے پہلے مجھے ہمیں اس سے پہلے کہ یہ مسائل اور سیجیشنز اور ان کے اوپر جائیں تھوڑا سا اپنے بارے میں باتائیے کیونکہ ہمارے ناظرین یقینہ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے گلگت بلتستان اور ہنزہ سے آپ کا تعلق ہے تو سپیٹ سکولی کے حوالے سے کہاں سے آپ نے سٹاٹ لیا بہت بہت شکریہ مجھے صاحب سے پہلے میں آئی بیکس میڈیا نیٹورک کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج گلگت بلتستان کے عوام سے مقاتب ہوں تو میرا از آپ نے جیسے بتایا کہ میرا تعلق ہنزہ سے اور گلگت میں میں یہاں ہی پہ میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں ہی پہ میں سکولنگ کی ہے تو شروع میں میں فیفت کلاس تک اللہ جہر مارڈل سکول میں میں پڑھتا تھا اس کے بات میں پبلک سکول ان کالیج جیوٹیال گلگت وہاں پہ میں نے اپنی سکولنگ کی ٹینتھ کریٹ تک پھر میں پاکستان اے فورس کالیج لورٹ اوپا مری وہاں سے میں نے ایف ایسی کیا پھر میں نے انجینئرنگ اپنی کراچی سے کی کمیٹر سائنس میں اور اس کے بات پھر میں نے اپنی ماسٹرز سویڈن سے بلکنگ کے انسٹیٹیوٹ آف تکنالوجی سے میں نے اپنی ماسٹرز کی آئی تی منیجمنٹ میں اور میں نے اپنی لیڈرشپ جو ڈپلوما ہے سکس منس کا وہ میں نے ہاورڈ بزنس سکول سے کیا دینمک لیڈرشپ میں سو دیس اس مائی اکیڈمک اس کے بعد پھر جوب کے لیے کہاں آپ گئے پہلی جوب آپ نے کس ملک میں کس ادارے میں کی شروع میں جب میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی پاکستان میں تو میں نے سیمنس میں مجھے انٹرن میں نے سٹارٹک کی اس کے بعد پھر میں میری ایٹ ہوتیلز میں ایٹی انچارج کے طور پر میں نے کام سٹارٹ کیا وہاں سے میں پھر ایک یو ایس ڈیفنس کمپنی لاکیٹ مارٹن وہاں پہ میری ہائرنگ ہوئی پھر میں اپنے ہائر سٹڈیز کے لیے جب میں سویڈن گیا تو وہاں ماسٹرز کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ ایک ٹیلیکوم سٹی تھی وہاں پہ از ای ٹیکنکل ایڈوائزر انہوں نے مجھے ہائر کیا پھر میں ڈینمارک شفٹ ہوا ڈینمارک میں مجھے یو این ہیڈکوارٹرز میں تقریباً سات سال کام کرنے کا موقع ملہ اس کے بعد پھر میں نوو نوڈسک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ڈائیبیٹیز کیر کے حوالے سے وہ انسلین بناتے ہیں پھرے دنیا میں اور ان کے تقریباً ہنڈرڈ این فیفٹی بلین یو ایس ڈی مارکیٹ شیئر ہے اور تقریباً ایٹی کنٹریز میں ان کی آپریشنز ہیں اور تقریباً فورٹی تری تھاؤزن ان کے سٹاف ہیں تو میں ان کے جو انفرسٹرکچر تھا اس کو میں ہیڈ کرتا تھا جتنے بھی ان کے پروڈکشن لائنز تھے فورٹی تری پروڈکشن کمپنیز تھے اور منفیکشنگ پلانٹس تھے ان کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو میں ہیڈ کرتا تھا تقریباً پانچ سال تک وہاں پہ میں از ایک لوبل آرکٹیکٹ بھی رہا ہوں پورے ان کا جو اور آل انفرسٹرکچر تھا اس کا اس کے بعد پھر میں پرموشن ہوئی از اے ہیڈ آف انفرسٹرکچر پھر وہاں سے میں تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں میں انفرسٹی آف سنٹرل ایشیا میں از اے چیف انفرمیشن آفیسر میری اپوائنمنٹ ہوئی تو وہاں پہ میں انفرسٹی آف سنٹرل ایشیا میں جتنے بھی ٹیکنالوجی انویشن اور ریسرچ کا کام تھا اس کو میں اس کا رسپونسبل تھا اور انفرسٹی آف سنٹرل ایشیا بھی ایک بہت ہی یونیک انفرسٹی ہے کیونکہ یہ واحد انفرسٹی دنیا میں جس جس کو تین کنٹری سے چارٹر ملائے نارملی ایک یونیورسٹی کو چارٹر ہونے کے لیے ایک کنٹری پارلیمنٹ سے ہونا ضروری ہوتا ہے یونیورسٹی آف سنٹرل ایشیا تاجکستان کرگستان کازکستان ان کے پارلیمنٹس نے اس کو اپروف کیا ہے اور ان کی جو پریزیڈنٹس ہیں تینوں کنٹریز کے وہ اس کے پیٹرن ان چیف ہیں اور اس کے جو انٹرنیشنل ٹریٹی ہے وہ یونیٹیڈ نیشن میں بھی ریجسٹر ہے تو وہاں پہ جتنا بھی کنٹریز میں تین کنٹریز میں پلس افغانستان میں جتنے بھی کام ہوتا تھا تو اس کو میں پھر لک آفٹر کرتا تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اس میں اپنے یونیورسٹی کے علاوہ گورنمنٹ انگیجمنٹس بھی تھے سیویل سوسائیٹی کی انگیجمنٹس بھی تھے ڈیجیٹل کے حوالے سے ٹوٹلی تو اس میں ہم پھر کام کرتے تھے انٹرنیشنل کارپوریشنز کے ساتھ اکیڈمیا کے ساتھ اور سیویل سوسائیٹی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر میں فرسٹ آف جون میری پھر اپوائنمنٹ ہوئی ہے ایس اے ایکی ایو میں ایس اے گلوبل چیف انفرمیشن آفیسر تو یہاں پہ میں ایکی ایو کے جتنے بھی آپریشنز ہیں ایشیا میں افریقا میں اور یونیٹڈ کنگڈم میں اس میں تیکنالوجی کو رسپونسیبل ہو سکا اس میں تھوڑ سے بتائیں گے کہ کیا آپ کا بنیادی طور پر رول ہوگا میرا جو رول ہے آغا خان یونیویسٹی کے تقریبا ساتھ بڑے ہسپیٹلز ہیں اس کے علاوہ ان کے تقریبا 350 ہیلتھ کیئر سنٹرز ہیں تقریبا تین سو سے ساید ان کے ڈائیگنوستک سنٹرز ہیں اور چھے کنٹریز میں ان کے یونیویسٹی پرگرامز ہیں جس میں میڈیکل کالیج، میڈوائیفری کالیج، فیکلٹی آف آرٹس سائنس، کمیونیکیشن مختلف کورسز آفر کرتے ہیں تو اس تمام کے جت بھی ان کے آپریشن ہیں اس کا جو کنیکٹیویٹی ہے، آئی ٹی سسٹمز ہیں، ہارڈ ویئر ہے آئی سٹی سیکیورٹی کا پارٹ ہے جتنے بھی انویویشن کا کام ہے پورے انویویسٹی کلاس ہے تو اس کی جو ٹیمز ہیں ان کو میں سپروائز کرتا ہوں ہمارے یہاں پر کہنے کو تو پوٹنشلی پوٹنشل ہے ہر طرف توریزم ہو، منزل ہو، پاور ہو، پتہ نہیں کیا کیا لیکن اب دور سارا مینویل سرشفٹوں کے آئی ٹی کے اوپر آ رہا ہے تو ہم کس طرح آپ کی ایکسپرٹیز، آپ ایز این ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے کوئی کنیک کر سکتے ہیں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آئی ٹی کی جیسے آپ نے اپنے سوال میں خود ہی بتایا کہ آج کل دنیا پوری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ہے ڈیجیٹرائزیشن کی ہے اگر گلگت بلتستان میں جتنا پوٹینشل ہے خاص طور پر ہماری جو خوبصورتی ہے اس علاقے کی اس کے بعد جو اٹریکشن ہے ٹوریزم اس کے ساتھ اگر ہم ڈیجیٹرائزیشن کو عام کریں ڈیجیٹرائزیشن کیا ہے؟ ڈیجیٹرائزیشن کچھ بیسکس کا نام ہے خاص طور پر گلگت بلتستان کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم اپنی بجلی کو سسٹینبل کریں اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی جو ہے کنیکٹ ہوں دنیا کے ساتھ کیونکہ آج کل آپ یورپ میں ہیں نورتھ امریکہ میں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کنیکٹیویٹی ہے آپ کے پاس صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کو آپ لوکلی بھی اور انٹرنیٹسنلی بھی اس کو آپ یوز کر رہے ہیں گورنمنٹ کے حساب سے میرے خیال میں ایک بہت زبردست اپورچنیٹی ہے ہمارے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے لیے ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ تین سو ستر ارب روپے کا پیکج انانس ہوا ہے تو میری انٹرسٹ یہ ہے اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے گورنمنٹ سے کہ اس میں سنجیدگی سے دیکھیں کہ ڈیجیٹالائزیشن پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ڈیجیٹالائزیشن پہ خرچ کریں گے تو گلگت بلتستان کی جو فیوچر ہے اس کے لیے زامین ہو جائے گی اگر ہم پورے گورنمنٹ سسٹم کو آج کل ای گورننس کا نظام ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے اگر ہم لوگ بجلی انٹرنیٹ اور ای گورننس پہ توجہ دیں اس میں سے کچھ بجٹ تو پھر ہم بہت سارا ترقی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے ہیومن کیپیٹل لوگوں پہ انسانوں کی جو ترقی ہے انسانوں کی جو کیپیسٹی ہے یہاں پہ ان تمام پروجیکس کو کرنے کے لیے ان کو سروائیو کرنے کے لیے فیوچر میں تو اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضروری ہے کیپیسٹی سے مجھے یاد آیا سوال لے میرے ذہن میں آیا کہ کیا ہمارا اگر گورنمنٹ چاہے بھی کہ ان تمام چیزوں کو آن لائن یا ڈیجٹالائز کرنا چاہے بھی تو ہمارے پاس اتنا ہیومن ریسورس ہے کہ وہ اس کو اس وقت چلا سکے موسیقی موسیقی لڈو سی محبت ہو یا کہ کسی چاہت زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیاری کی ٹریٹ نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس موسیقی آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ آپ کی اپنے نیشنل بیکرز سب سے امپورٹن چیز جب بھی اتنے بڑے پروجیکس آتے ہیں تو یورپ یا نورتھ امریکہ سے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے سب سے سٹریٹیجی بنانا ہوتا ہے اس سٹریٹیجی کے مطلب کیا ہے کی فیوچر کے لیے کیا ہمارے پاس ہیومن کیپیٹل ہے اس کے لیے ہمیں کیا کس طرح کے ٹریننگز کرانے چاہیں کس طرح کے ہمارے ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی کیپیسٹی بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ کس طرح کے ہمیں انیشیٹیو سٹارٹ کرنے چاہیں کس طرح کے پارٹنرشپ کرنے چاہیں لوکلی نیشنلی پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنلی تاکہ ہم تیار ہوں فیوچر کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہے اس سٹریٹیجی کے حساب سے روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے تین سے پانچ سال کا جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ اس کے بیس پر پروجیکس کرنے کی سب سے امپورٹن چیز اگر ہم نے سکسیسفل ہونا ہے ان تمام پروجیکس میں اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح کامپیٹنسیز کو صحیح ایکسپیرینس لوگوں کو اگر ہم یوز کریں ان کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے تو ہم صحیح ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں سٹریٹیجی بنانے کے لیے پولوسی بنانے کے لیے ہمیں ایکسپیرینس کی ضرورت ہوگی یہی ہے نا جو ہم کہیں سے بھی چلیں اگر گلگت بلدستان میں آویل ایوال نہیں بھی ہیں تو ہم کہیں سے علاقے پہلے سٹریٹیجی بنائیں اور اس کے بعد پھر موف آئیڈ یہی کریں ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے ٹورزم کے حوالے سے بات کی تھی اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ بجلی ہو انٹرنیٹ ہو آج کل گلگت کے حد تک کسی حد تک گرمیوں میں بجلی بھی بہتر ہوتی ہے اور انٹرنیٹ بھی بہتر ہوتا ہے تو کنیک کس طرح کیا جائے لوگوں کو مارکیٹ کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنلی ہے گلوبلی وہ کنیک کرنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے کون ہی اس کو کر رہا ہے کیسے کیا جائے میرے جو مشورہ ہوگا گلگت بلدستان گورنمنٹ کے لیے کہ یہ ایک ڈیجیٹل کانسل بنائے جی بی کے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں اس کے اندر اس کے اندر گورنمنٹ کے تین چار اوفیشنز کو آپ بٹھائیں اس کے اندر تین چار ایکسپرٹس کو آپ بٹھائیں جن کو پتہ ہے اس کے بعد تین چار آپ کورپیٹ سیکٹر کے انٹرنیشنل جو کورپیٹ سیکٹر کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ آپ آپ کو بریج کر سکیں کیونکہ آپ کو دو تین چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوں گی نمبر ون آپ کی ڈیریکشن صحیح بنانی ہے دوسری آپ کو کنیک کرنا ہے بریج کرنا ہے لوکل جو یوت ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس کے بعد ایکسپرٹس کو انگیج کرنا ہے تاکہ آپ اس ٹکنالوجی کو اچھی طرح استعمال کریں جب آپ ایک ایسا ڈیجیٹل کانسل بنائیں گے سی ایم کے انڈر جس کو منڈیٹ دیں گے اس طرح کا سٹریٹیجی بنائیں اس طرح کے انیشیٹیوز لائیں تو میرے خیال میں گریجویلی اگر ہم فوکسٹ کام کریں تو بہت پٹینچل ہے جی بی کے اندر اور یقین جانے ہمارے جتنی بھی جی بی کے لوگ پوری دنیا میں ہیں کیونکہ میری انٹریکشن ہوتی رہی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں یہاں پہ آکے کنٹریبیوٹ کریں یہاں کے ساتھ انگیج کریں اگر ان کو آپ انگیج کریں اس کمیٹی کے تھروں یا اس کانسل کے تھروں تو آپ یقین جانے ہمارے بہت اچھے اچھے ایکسپرٹس دنیا کے ٹاپ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہاں بھلائیں آپ انٹرنیٹ کے تھروں ان کو کنیک کریں ان کے ایکسپرٹیز لیں اور ان کو یوٹیلائز کریں جی بی کے لیے صحیح بات پچھلی حکومت میں سابق چیف منسٹر حافظ رفان کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگز پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی رہی ہیں تو وہ کیا تھی اور کس ہاتھ کہاں تک پہنچی جو بھی کام تھا ٹارگٹ تھا کوئی پروگرس آپ کے نوٹس میں ہے سابق جو چیف منسٹر صاحب تھے اور گورنر صاحب تھے میر غز انفر صاحب چیف منسٹر صاحب جب لندن تشریف لائے تھے تو وہاں پہ میں نے کچھ میٹنگز ارانج کیا تھے بزنس کمیونٹی کے ساتھ تاکہ گلگت بلتستان کے اپورچنیٹیز کا پتہ چلے ان کو اور ادھر سے لوگ یہاں پہ انویسمنٹس کے لیے آئے ہیں اور ایک کنیکشن بنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں سے ایک پورے ڈیلیگیشن کو جی بی گورنر فیننس سیکٹری اور کچھ اور سیکٹریز کے ساتھ ہم نے ڈنمارک ان کو انوائٹ کیا تھا ڈینیش پاکستانی ایفیر کانسل کے تھو تو وہاں پہ ہم نے وہاں پہ تقریباً ایک سو بیس کے قریب جو کمپنیز تھے بڑے بڑے کمپنیز ان کے ساتھ ڈینیش چیمبر آف کامرس میں ایک پورا سیشن رکھا تھا یہاں پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس کے علاوہ وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئے تھے پارلیمنٹ کا وزٹ کیا تھا وہاں پہ کچھ جو میمبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اور اس میں سے بہت سارے لوگ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ آئے ہیں اور کچھ چیزیں سٹارٹ بھی ہوئی ہیں لیکن ہمارا رول ہے انگیج کرنا فیسیلیٹیٹ کرنا اس کے بعد اس میں سے کیا آؤٹکم نکلا ہے اس کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے وہ میرے خانم گورنمنٹ کا کام ہے اور ہمارے جتنے بھی بیروکریٹس وہاں تشریف لائے تھے وہ اس کو یاد کریں گے اور ان انگیجمنٹس سے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ وہاں پہ کچھ بہت سیریس کمپنیز تھے وہ بہت زیادہ انٹریسٹڈ تھے جی بی میں آنے کے لیے جی بی میں انویسمنٹس کے حوالے سے اور جی بی میں آکے اپرچنٹیز کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے تو میرا جو کام ہے یا ہم مجھ جیے سے جتنی بھی پروفیشنلز ہیں ان کا کام ہے کہ جی بی کو ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کے اندر اپنا رول پلے کریں صحیح یونیورسٹیز کے حالے سے تعلیمی اداروں میں بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کیایو ہے پھر بلتستان کے اندر کیایو پلس بلتستان یونیورسٹی بھی ہے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہے یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے اس شعبے میں آگے پڑھنے کے لیے آپ کی کوئی سجیسنز میرے ساز میں میں تو بہت خود ایک سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے میں اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں کسی یونیورسٹی کو سجیسٹ کروں لیکن میری جو تھوڑی بہت معلومات ہیں اس حساب سے کوالیٹی آف ایڈوکیشن جو ہے اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے جتنے بھی ہم جو کورسز پڑھا رہے ہیں اس میں جو ریلونس ہے جو انڈیسٹری کے ساتھ کیونکہ یہ یونیورسٹیز جتنی بھی یورپ میں ہیں یا نورٹھ امریکہ میں ہیں وہ انڈیسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہاں پہ میرا جو ایک بہت ہی مہتبانہ گزارش جو کی آئیو کے ساتھ بھی اور بلتستان یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں تیکھی جب تک ہم اپنے کورسز کو ریلونٹ نہ کریں باہر کے پرابلمز کے ساتھ کیونکہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ سلوشنز پروائیٹ کرتے ہیں جو ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں معاشرے کے ان کے حساب سے اگر وہ ریلیٹ نہ کر پائیں فرجمت گلگت بلتستان کے جو مسئلے ہیں اس وقت اگر اس کے سلوشنز اگر ہم کی آئیو میں ڈسکس نہ کریں اور وہاں سے اگر سلوشنز نہ آئیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایک زبردست انسٹیوشن ہمارے پاس ہے اس انسٹیوٹ کو ہمیں مضبوط بنانا ہے تاکہ یہ ہمارے فیوچر کے سلوشنز ہمارے لئے لے آگے اور ہمارے لئے ایک پورا جو ہیومن کیپٹل کا جو گیپ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں فیوچر سلوشنز کیا آپ نے بات کی اب دنیا کہا جاتا ہے کہ گلوبل ویلیج بن گئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم گلگت میں بیٹھے ہیں یا ہم کوریا میں بیٹھے ہیں کیونکہ کنیکٹ ہیں ہم آن لائن تو کیا یہ پاسفل ہوگا آپ کے خیال میں کہ گلگت بلتستان جیسی چھوٹی جگہ جہاں پر ٹوٹل پاپولیشن چودہ پندرہ لاکھ ہے تو یہاں سے بیروزگاری آئی ٹی کے ذریعے ختم کی جا سکے اگر ہم میسیو لیول کے اوپر کام کرنا تو یہ ہو سکتی ہے میری حساب سے نہ صرف ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ نہ صرف ہم گلگت بلتستان کی بیروزگاری کام کریں بلکہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہم کنٹریبیوٹ یہاں سے کر سکتے ہیں پاکستان کے دوسرے سٹیز کو دو تین چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک ہمارے پاس جو کلائمیٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور جو خوبصورتی ہے اور اگر اچھی طرح دیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے خواہ میں لاہور سے کراچی سے اسلام اوپاد سے جو پروفیشنلز ہیں وہ کسی بھی وقت آنے کے لیے تیار ہوں گے یہاں پہ آکے ٹائم گزاریں یہاں پہ آکے کام کریں کیونکہ آج کل ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وئی سے ایک چیز جو سننے میں آئی ہے اور ایک چیز جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کہیں پہ ہونا کام کا نکلی ضروری نہیں ہے آپ کو صرف کنیکٹیویٹی کی ضرورت ہے تو گلگت بلتستان ایک زبردست اپورچنیٹی ہے جس طرح سیلیکون ویلی ہے جس طرح بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ہم جی بی کو بنا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ رائٹ فوکس کریں اس کو ہم سمارٹ سیٹی بنائیں گلگت کو سکردو کو اور اس کو ڈیجیٹائز کریں ہمارے پاس چھوڑی سی پاپولیشن ہے کمپیریٹیوی تیرہ لاکھ پندر لاکھ کی پاپولیشن اگر اس کو ہم ڈیجیٹائز کر کے پائلٹ کریں پورے پاکستان کیلئے تو یہ ایک زبردست ہمارے پاس اپورچنیٹی ہے اور میری ریکویسٹ بھی اور امید بھی ہوگی چیف منسٹر سے اور جتنی بھی یہاں پر جی بی کے جتنی بھی ریسپونسبل لوگ ہیں اس پر توجہ دیں بہت اپورچنیٹیز ہیں ان اپورچنیٹیز کے تھروں نہ صرف جی بی کو بلکہ پورے پاکستان کو سرف کیا جا سکتا ہے صحیح مرحبا میں تقریبا اور لیپنگ ہوگی یہی آپ کا جو جواب ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ فائنل میں گورنمنٹ کے لیے چیف منسٹر کے لیے کوئی ایسا میسج کہ گلگت بلکستان کو کرنا کیا چاہیے میرے خاند چیف منسٹر صاحب جتنا ہم نے سنے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی تک صرف چیف منسٹر صاحب کو ابھی چاہیے کہ put right people on right place اب آپ کے پاس بہت اچھا بجٹ ہے آپ کے پاس پرائنمنٹر کا بہت زبردست سپورٹ ہے اب آپ کو صحیح لوگوں کو صحیح جگہ لگانے تاکہ وہ صحیح طرح پلین کریں جو آپ پروجیکس کر رہے ہیں ان کو صحیح طرح ایگزیکیوٹ کریں تاکہ کل کو عوام کو اور اس ملک کو اور اس علاقے کو فائدہ ہو اس کا بہت شکریہ شوکت علی خان صاحب ناظرین نے یہ تھے شوکت علی خان جیف انفرمیشن آفیس گلوبل چیف انفرمیشن آفیس آرکھان یونیورسٹی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کے اوپر شاید ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کیا ہمارا اگلا پروگرام اگر ہم شوکت صاحب سے کرتے ہیں یا کسی آئی ٹی کے ایکسپرٹ سے کرتے ہیں تو کس لائنز کے اوپر ہم کرنا پروگرام دیکھنے کا ایک بار پھر شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ